اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علی خاتم النبیین و علی آلہ و صحبہ اجمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب راوی ہیں کہ مودی صاحب کی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدلنے جا رہی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ کچھ صوبوں کے اندر ابھی انتخابی مرحلہ باقی ہے اور جیسے ہی وہ ہوگا ان کے انتخابات بھی تو بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں تو وہ جو مرحلہ سر انجام پائے گا تو وہ پھر وہاں سے ان کو دھچکہ پہنچے گا یہ ان کی روایت ہے اس کے اوپر انڈین یوتھی ہے جو ہے وہ مجھے گالیاں نہ بکے بھٹی صاحب کو جا کے گالیاں دیں ویسے ہم نے بھی کیا قسمت پائی ہے کہ جو ہے وہ دونوں اطراف سے پاکستانی یوتھی ہیں یا انڈین یوتھی ہیں گالاں سانو ہی پہن دی یعنی میں نتے ممتاز پر ٹیڈ ہوں لیکن بہرحل ایک ٹویٹ ہے جی جو کہ ٹویٹ کی ہے ایکس کے اوپر ایک اللہ آپ کا بھلا کرے ایکاؤنٹ نے سائی وار کے نام سے ٹھیک ہے اور اس ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ باتیں لکھی گئی ہیں میں نے کہا کہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں اور بریکنگ نیوز کے ساتھ جی وہ اور اس کے اوپر میں نے یہ اس کے اوپر ویلاغ نہیں کرنا تھا لیکن اس کے اوپر معید مٹھے کو بہت زیادہ تکلیف ہے ٹھیک ہے ویسے ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا دو نمبر بندہ چون کے بالا ہے ٹھیک ہے نا آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دو نمبر بندے کو کنٹرول کرنا ذرا سان ہوتا ہے تو دو نمبر بندہ پانچ گئے امریکہ بیٹھا آجے انہوں کنٹرول کر لے آجے دو نمبر بندہ چون چون کے پالا ہے ٹھیک ہے مویدنگو اٹھا بھی ان کے اندر شامل ہے جن کو بقاعدہ پالا ہے کرونوں روپیہ اس کو سال کا جو اس کی گلوبل ویلیج سپیس نامی ویب سائٹ ہے اور کہتا ہے میکزین ہے اس کے نام کے اوپر اس کو دیا جاتا رہا ہے اور بقاعدہ وہ پارلیمنٹ کے سٹینڈنگ کومیٹی کے سامنے وہ آیا ہے اور وہاں پہ پی ٹی ای کے لوگ پڑ گئے باقی اپوزیشن والوں کو انہوں نے کہا جی پرائیم اسٹر کا پر ایروگرٹیو ہے وہ جس کو مرضی دے اینک میری لاتے دیسلے آئی سی ٹیڑی ہو گئی ٹھیک ہے چلیں بہرحال اینک بھی چلے گی اینجی چلے گی لینج ناب بریکنگ نیوز ہے سی آئی اے نے ایک بہت خوفناک انکشاف کیا ہے کہ انڈین انٹیلیجنس راہ کا لنک جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہونے کے اندر اس کا انکشاف ہوا ہے اور اس کے مطابق جو قتل کا جو اٹیمٹ تھی ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو اس کا مشکوک بندہ ہے میتھیو تھامس میتھیو کروک جو ہے وہ ایک بیس سالہ نوجوان ہے اور بیتھل پارک پینسلوینیا کا رہنے والا ہے جو کہ اس کی لوکیشن دی ہوئی ہے چالیس میل جنوب کے اندر بٹلری ریلی جو سائٹ تھی ریلی کی اس سے چالیس کلومیٹر دور رہتا ہے چالیس میل اچھا یہ جناب کروک صاحب جو ہیں انہوں نے اے آر ون فائیو رائفل جو ہے اے آر فیفٹین رائفل جو ہے وہ موقع سے ریکور کی گئی ہے اور اس کے یہ بات پتا چلی ہے کہ یہ رائفل جو ہے یہ رام پرکاش نامی ایک بھارتی انڈین کے نام کے اوپر جو ہے وہ ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے اور ابتدائی معلومات کے مطابق اس کے ساتھ ایشون ملہوترہ نامی ایک شخص بھی رابطے میں تھا جو اختز کو مختلف خفیہ کورز اور خفیہ پیغامات بھیج رہا تھا ٹھیک ہے جی نظر رکھنی آپ نے اور ایشون اللہ کرے یہ تصویریں میں تصویریں نکال کے ہمارے انڈالی صاحب لگا سکے جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایشون ملہوترہ صاحب جی اچھا جی اس کے بعد رام پرکاش نامی شخص کو گرفتار کر دیا گیا ہے اور اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس سے بہت زیادہ امریکہ کے اس کے اندر تشویش پائی جاتی ہے یہ ٹویٹ ہے جی اس اکانک سے اس کے نیچے بہت سارے انڈینز جو ہیں وہ آ کے اس ٹویٹ کا مزاک اڑاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں لیکن ایک تیزیہ کرنا چاہیے کہ جو انڈینز ہیں ان کو ٹرمپ کے اوپر گولی چلانے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو تو ٹرمپ صاحب سوٹ کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں یہ بھی افواہ آئی سوشل میڈیا یہ افواہ تھی کہ جناب ایران کے کردار کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا نظر انداز لیکن ٹرمپ تو بہت زیادہ پرو ایران رہا ہے وہ تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ نیوکلیر ڈیل کا حامی رہا ہے نا اگر آپ کو یاد ہو جہاں تک میری شعاد داشت ساتھ دیتی ہے وہ تو نیوکلیر ڈیل کا حامی تھا یا ٹرمپ نے آکے وہ نیوکلیر ڈیل خراب کی تھی میرا خیال ہے ٹرمپ نے شاید ٹرمپ نے آکے وہ نیوکلیر ڈیل خراب کی تھی بہرحال پہلے ایران کو انوالو کرنے کی بات ہوئی ہے اب یہ جناب انڈیا کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ وہ اس حملے کے اندر شامل ہیں اگر اس کی مشترکات آپ ڈھونڈے نکلیں تو مشترکات جو ہیں اس کے لیے آپ کو پاکستان کے شہر وزیر آباد جانا پڑے گا جہاں پہ چھوڑیاں کانٹے بنتے ہیں ٹھیک ہے ہاں دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو وزیر آباد جانا پڑے گا اچھا وزیر آباد کیوں جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کو وہ بیانات اور وہ باتیں یاد کرنا پڑیں گی کہ جب عمران احمد خان نیازی کے اوپر حملہ ہوا تھا اور پنجاب میں بائی دوے اس کی حکومت تھی اس کا پارٹی کا آج کل کا جو پریزنٹ ہے جی تکر چودری پرویجلائی نے ریزائن نہیں کیا وہ جو پریزنٹ تھا چودری پرویجلائی وہ چیف منسٹر تھا یہ سب پہ الزام لگاتا رہا لیکن اس نے اپنے چیف منسٹر کو نہیں کہا کہ میری ایف آئی آر درج کرو کیونکہ ایف آئی آر درج کروانا مقصود ہی نہیں تھا اگر ایف آئی آر درج ہوتی تو پھر تفتیش میں شریک ہونا پڑتا پھر سوالوں کے جواب دینا پڑتے پھر وہ جو مشکوک سرگرمیاں تھیں اس کو دیکھنا پڑتا لیکن اس کو ایک منٹ سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد کے یوتھیوں کے بیانات یاد کریں کہ کس طرح انہوں نے جناب بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر آئی ایس آئی اور سی آئی اے اور را اور پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ ہے ہر وہ شخص جو آج ان کا سرپرست ہے ان کا فینانسر ہے اس کا نام انہوں نے اس وقت لیا تھا یہ کومنیلٹی آپ کو نظر آئے گی اس وقت کے یوتھیوں کے یوتھروں کے لیڈر کے لیڈروں کے اور یہ جتنے بھی بوزنے ہیں جو عمران احمد خان نیازی نے کلٹ کے نام کے اوپر پالے ہوئے ہیں ان کی اگر آپ اس وقت کے بیانات نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کو عالمی سازش ہوئی تھی جس پہ مہاتمہ کے اوپر جو گولی چلائی گئی وہ پہلے ایسے گئی پھر وہ ایسے موڑی پھر وہ نیچے آئی پھر وہ ایسے موڑی پٹانگ میں لگ گئی ٹھیک ہے نا یہ یہ بالکل وہی ہے کہ جتنے بھی ٹرمپ صاحب کے سپورٹر ہیں اس وقت ڈومیسٹک سطح کے اوپر یا عالمی سطح کے اوپر ان کے اوپر اس کا اضاف لگایا جائے گا یہ ایک سیمیلیریٹی تھی جو میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہ سائی وار نامی یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ کسی کی پروکسی بھی ہو سکتا ہے جس طرح فرنٹل فورس جو ہے وہ راہ کی پروکسی ہے اس کے ذریعے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کی پروکسی ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو صرف یہ ایک اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو ہو رہا ہے تماشا ہو رہا ہے وہ تماشا آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے